سبسکرائب کریں اپنے جنرل پاکستانی کبوتر باز کو اور بیلک اندبرا نہ بھولیں کہ ہر ویڈیو آپ سے جلد پہنچے میرے بات دوستو آپ کے اپنے جنرل پاکستانی کبوتر باز میں آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں موسم تبدیل ہو رہا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کبوتر سوست ہو رہے ہیں بخار ہو رہا ہے کبوتروں کو اور کبوتروں کو سوکا ہو رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو اند تک دیکھئے اور دوائی بنانے کا طریقہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں تو کون کون سی میڈیسان یا کون کون سی دوائے آپ نے استعمال کرنی ہے تو آپ لوگ سمجھیں تو دوستو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں تو کون کون سی علامات ہو کبوتر ان کو یہ فٹ ہے تو دوستو کبوتر کو سوکا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بلکل بیسٹ ہے کبوتر کی پورٹ بند ہو جاتی ہے یا سبز بیٹھ کرتے ہیں ہیں بیٹھ میں پانی کرتے ہیں تو ان کے متعلق ہے دوستو یا کبوتر کا حازمان درست نہیں ہوتا حازمان غراب ہو جاتا ہے کبوتر دانے حضم نہیں کرتے ہیں اور پورٹ میں دھاپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پورٹ میں تو ان کے متعلق ہے تو دوستو آپ لوگوں نے چیزیں نوٹ کر لینی ہے جو میں چیزیں استعمال کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ چیزیں عربی فکی تو دوستو یہ عربی فکی آپ کو کولنجی میں لینی ہے عربی فقی کلنجی اس کی کمپنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ستر پر میں آپ کو یہ ملے گی اس کا استعمال کرنے کا میں طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ انہیں لے لینا ہے ریمکٹال سیرپ تو یہ دیکھیں آپ یہ ریمکٹال سیرپ یہ آپ کو اس پر دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ریمکٹال سیرپ اس کا نام ہے ریمکٹال تو یہ آپ لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ لوگ انہیں لینا ہے پیپرمنٹ سیرپ یہ دیکھیں آپ پیپرمنٹ سیرپ اس طریقے ساتھ یہ یہ دیکھیں تھوڑا اس کا صحیح نہیں آ رہا ہے کیمرے کی صفائی کی وجہ سے تو دوستو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ دو ڈھکن آپ لوگوں نے کرنا ہے ریمکٹال شربت کے دو سو ایمل پانی کرنا ہے اس میں دو ڈھکن ریمکٹال سیرپ کے تین ڈھکن پیپرمن کے یہ اس کا جو اوپر والا ڈھکن چڑھا ہوا یہ جو ڈھکن ہے اس کا یہ ایک ڈھکن بلکل بھر کے پھول نے بھرنا ہے پورا سا جنرمال بھر کے ایک ڈھکن آپ نے دو سو ایمل میں کے ساتھ مکس کر کے آدھا گھنٹہ پانی کو رکھ دینا ہے کیا اور بھی پکی تھوڑی گل جائے تو اس کے بعد آپ لوگ نے کبوتروں کو بیس بی سی سی پلٹا کے کبوتروں کو بیس بی سی سی آپ نے کبوتروں کو دے دینی ہے تو انشاءاللہ آپ کبوتر اور بہت فٹنس میں آ جائیں گے اور کبوتر چاکو چوبن ہو جائیں گے دانہ بھی کھائیں گے تو دوستو یہ چیزیں آپ لوگ استعمال کر کے دیکھیں جو پہلے میں نے ویڈیو بتا ہی تھی خالص ریمک اس کی پیپر مین کی تو وہ صرف سبس بیٹ اور جو آہ حزمہ تھوڑا سا خراب جدے پیٹ میں بودو ہوتی ہے تو اس کے متعلق ہے جو اگر آپ کو کبوتر کو ہوگا سوکا تو سوکے کو تو یہ نہیں لگتی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو بالکل بیسٹ ہے یہ ریمکٹر صرف یہ دیکھ سکنے آپ یہ میں نے لیے ہوئے ہیں یہ میرے یہ کبوتروں کو اکثر میں استعمال کروا ہوں آٹھ دن نو دن کے بعد ایک دفعہ تو یہ آپ لوگ نے پہلے پہلے یہ یہ عمل تین دن کرنا ہے کبوتروں کو تو یہ آپ نے تین دن صبح شام دینی ہے اس کے بعد یہ بیس بیس سی سرنج کے ساتھ دینی ہے کبوتروں کو تو یہ جو جس طریقے سے میں نے دو سو ایمل پانی بتایا ہے دو سو ایمل پانی آپ نے برطن میں رکھ کے اس میں یہ بنانا ہے تو جتنے آپ کی کبوتر مزید بڑھتے جائیں اتنی آپ نے دوائی کی مقدار بھی بڑھانی ہے تو دوستو یہ بلکل بیسٹ ہے آپ کے کبوتر انشاءاللہ سوست بھی نہیں ہوں گے اور چوست رہیں گے کبوتر اور کبوتر مستی بھی کریں گے اور کبوتر کو انشاءاللہ کو سوکا ہو کرنے ہوگا یہ ہر چیز جب یہ تینوں چیزیں مکس ہو جائیں پھر آپ کے کبوتر کو کھانسی نزلہ دکام بھی تقریب بننے ہوگا جب آپ کے کبوتروں کا پوٹ بند ہو جائے گا بدحازمے کی وجہ سے تو پھر بدحازمہ جو ہوتا ہے وہ ہر بیماری کا جڑ ہوتا ہے بعد آزمہ کا عذر جب کر جائیں گے پھر ہر علامت آ جائے گی کبوتروں کو دوستو یہ چیزیں آپ نوٹ کریں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں جو نئے دوستیں وہ سسکرائب کریں بے لیکن دبنا نہ بولیں یہ کمیٹ لازمی کیا کریں ان کا ویڈیو کو لائک بھی کریں کہ کیسی ہماری دوائی ہے یا کیسے ہم کون کیا کر رہے ہیں ویڈیو میں کیسی دوائی بنا رہے ہیں وہ آپ لوگ کمیٹ میں بھی ہم کو بتا سکتے ہیں اور جو رابطہ کرنا ہوگا کبوتروں کے متعلق خانشانکو کے متعلق تو ہمارا ویڈیو میں ہم کچھ اور بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم جو کرتے ہیں نا یہ ہم فروڈ بروڈ والا سسٹم یوٹیوب پہ تو وہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم صرف بتاتے ہیں نیشوں کنوں کو جو دوائی آپ لوگ استعمال کرو کبوتروں کو استعمال کرو اور اپنے کبوتروں کو فٹنس میں لے آؤ تو کبوتر فٹ تو آپ بھی فٹ آپ کی کبوتروں کی بازی اوپر آ جائے گی اور کبوتر آپ کے فٹ نہ ہو تو پھر آپ کے لئے مسئلہ بڑھ جائے گا تو ہر پرشنی شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ کبوتروں کو آہستہ آہستہ اپنے ٹرک میں دیتے ہیں اور کبوتر انشاءاللہ فٹ رہے گے اور کلشم کی کمی ہو اس کا بھی تھوڑا اثر دے دیتی ہے یہ جو ہے یہ کلشم کو بھی پورا کری جب میدہ سٹ تو کلشم ہر چیل سٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ایر بانی پلیز آپ لوگ رانی خیت والے ٹکے سے جو استعمال کرتے ہو دھوپ میں رکھتے ہو ٹکوں کو اور برف میں نہیں لے تو تو وہ رانی خیت خود ہی ایک بیماری اور کبوتروں کو بیماری آپ لوگ خود ہی گھر میں لے آتے ہو جس جس طرح کرونا ویرس ہے کسی کے ہاتھ ملانے سے ویرس دھر میں آتا ہے تو یہ رانی خیت کی بیماری بیس ہی ہوتی جب آپ وہ سوئی ادھر گھر میں لے آگے ٹکے تو اس سے آپ کے کبوتروں کو دھوپ میں لگا ہو گئے وہی جو چیز آپ نے اس کا رانی خیت والے جو اس میں ڈبیاں ہو گی ٹکے ہوں گے سرنگ ہو گی وہ گھر میں پھینک دوں گے اسی سے بیماری اٹھتی ہے خود کے کبوتر بھی نقصان کرو گے دوسروں کو بھی تو اس چیز سے بچو جو آپ نے رانی خیت والے ٹکے لگانا ہے کبوتروں کو تو وہ رات کے اندھیرے میں کبوتروں کو ٹکے لگاؤ یا انشاہوں میں لگاؤ تو پھر وہ جو اس کے دبیاں ہو دنگیاں ہو جو کو جو دفنا دنی آپ لوگوں نے اس کو باہر نہیں پھینکنا ہے تو اسی سے بیماری بڑھتی ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو اگلی ویڈیو میں کچھ اور بتائیں گے